اسلام علیکم this is ڈاکٹر ویسیم کیسے آپ سب ٹھیک ہے فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے واک کے بارے میں کہ جی میں تو واک کرتا ہوں میں تو بڑی اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں تو یہ واک کرنی کیسے ہے بہت سارے لوگ واک کو صرف اور صرف میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کھانا حضم کرنے کی نیت سے کرتے ہیں تو ایکچول واک کیا ہے اس کی اوپر ہم بات کریں گے تو لیٹس سے آج میرا پہلا دن ہے واک کرنے کا تو اب میں کیسے پلان کروں گا اپنی واکوں کے جس کے ذریعے میں اپنا سٹیمنہ بھی امپروف کر سکوں اور مجھے زیادہ سے زیادہ ریزلٹس ملے تو لیٹس سے آج پہلا دن ہے اور میں نے تین کلومیٹر کو کیا کور چالیس منٹ میں یعنی کہ چالیس منٹ میں میں نے تین کلومیٹر واک کی اب جو دوسرا دن ہوگا اس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ایک منٹ کم ٹائم میں یعنی کہ 39 منٹ میں یہی جو 3 کلومیٹر اس سے تقریباً دھائی سو میٹر زیادہ میں کور کروں 39 منٹ میں سیکنڈ ڈے پہ اسی طرح ایک ایک منٹ میں کم کرتا جاؤں گا اور دھائی سو میٹر میں ایٹ کرتا جاؤں گا اور جب ٹین دے ہوگا دس دن پورے ہو جائیں گے تو گیاروے دن پہ میں کیا کروں گا کہ میں دوبارہ سے وہی جو 3 کلومیٹر دسٹنس تھا جو کہ اب 5 کلومیٹر سے بڑھ چکا تب میں دوبارہ سے 3 کلومیٹر پہ آ جاؤں گا لیکن میں کیا کروں گا کہ میری کوشش ہوگی کہ ایک دم سے میں 5 منٹ جو ہے کم ٹائم میں اسی دسٹنس کو 3 کلومیٹر کو کور کروں اور پھر ہر دن اسی طرح سے دھائی سو میٹر میں بڑھاتا رہوں گا اور ایک ایک منٹ کا میں کم کرتا رہوں گا اور 20 دن کے بعد بھی میں اسی چیز کو کنٹینیو کروں گا اس سے بیسیکلی ہوگا یہ کہ میرا سٹیمنہ بلٹ ہو رہا ہوگا ساتھ کم ٹائم کم ٹائم میں زیادہ ڈسٹنس کور ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد 20 میں 11 دن پہ جب میں نے ڈسٹنس واپس کم کر کے ایک دم سے 5 منٹ جو ہے کم ٹائم میں میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ پیس پیس میں زیادہ سپیڈ میں اسی دسٹنس کو کور کروں تو اس سے ہوگا یہ کہ میرا وہ ایکسرسائز کی انٹینسٹی بڑھے گی اور میرا سٹیمنہ بڑھے گا اور میں آسانی سے واک سے جاگ کی طرف شیفٹ ہو سکوں گا اور مجھے وہ ایکسرسائز کرنے میں جو پہلے دن میں پرابلم ہو رہی تھی وہ مجھے 38 ڈے پہ نہیں ہوگی اور تیسوے دن پہ میں ایک ایسی پوزیشن میں ہوں گا کہ میں زیادہ کیلوریز بند کر رہا ہوں گا زیادہ اچھی پیس پہ واک کر رہا ہوں گا اور زیادہ مسلز کو اٹھلائز کر رہا ہوں گا کچھ چیزوں کا جو آپ نے خیال رکھنا ہے واک کرتے ہوئے اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ بلکل سٹریٹ لائن میں بلکل ناک کی سید میں آپ نے سٹریٹ واک کرنی ہے ادھر ادھر نہیں سوچنا فوکس کے ساتھ جو ہے آپ نے چلنا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگیں گلتی کرتے ہیں کہ وہ ہیلز پہلے زمین پہ رکھتے ہیں تو آپ نے پنجوں کی اوپر واک کرنی ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ناک سے انہیل کرنا ہے اور مو سے پھر اس کو ایکزیل کرنا ہے سانس کو باہر نکالنا ہے یہ آپ کو بڑا ہیلپ دے گا اس کے علاوہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بیچ میں ایک سر لوگ کال بھی ریسیف کر لیتے ہیں اور فون پہ بات کرتے ہیں کہ ان کا مائن ڈیورٹ ہو جاتے ہیں تو آپ فوکسٹ رہیں کیونکہ اس وقت یہ جو واک ہے نا یہ آپ کو بہت سارے فائدے دے رہی ہے اس میں ایک فائدہ کہ آپ کا ہارٹ ٹرین ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا وہ ایڈیشنل فائدہ آپ کو دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زیادہ زیادہ کیلوریز برن ہو رہی ہیں وہ جو فائٹ جس کو آپ برن کرنا چاہ رہے ہو اور اب اسی کارڈیو کے ذریعے یہ برن ہوگا تو جتنی اچھے طریقے سے یہ کارڈیو ہوگی اتنے اچھے آپ کو ریزرٹس ملے گی ایک اور امپورٹن چیز جس کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پروپر آپ کا جو جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں وہ آپ کی اس وارک کو سپورٹ کر رہے ہو پروپر ٹریک سوٹ ہو پروپر ٹراؤزر ہو جو آپ کو آپ کے لئے کمفرٹیبل ہو پروپر آپ کو وارک کرنے میں ہیلپ کر رہا ہو ٹھیک ہے تو یہ بہت جیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ جیسے آپ نے شوز دیکھے کہ شوز بھی آپ کے بہت کمفرٹیبل ہونے چاہیے ساوٹ ہونے چاہیے جو بلکل مطلب وہ جو مطلب اس کو آپ بلکل توڑ مرور کے جو ہے نا اکٹھا کر سکتے ہیں آسان الفاظ میں اگر آپ کو بولو تو شوز کا صحیح ہونا اچھا ہے کیونکہ جتا جتا آپ کارڈیو کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کا فتویر صحیح نہیں ہے اور آپ کے شوز ٹھیک نہیں ہے تو آگے جا کے آپ کو کوئی نہ کوئی انجری ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ نہ صرف آپ کا ایکسرسائز میں جو جو ٹائم کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوئے جو ڈسٹنس کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوئے بریدنگ کیسے کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں آپ کے شوز کیسے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں تو ووک کرنے سے پہلے اگر آپ اپنی تیاری پوری کر لیں گے تو آپ بہت اچھے طریقے سے کارڈیو کر سکیں گے اب بہت سارے لوگ جو ہے رننگ نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا طریقہ ہو جس کے ذریعے ہمیں فائدہ بھی ہو جائے اور ہم زیادہ بھاگنا بھی نہ پڑے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ لیٹس سی ٹری منٹ آپ رننگ کرو اور ٹو کو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس کے ذریعے انٹینسٹی بڑھے گی آپ کا ہارٹ ریٹ شوٹ کرے گا اوپر کی طرف جائے گا پھر اس کو دو منٹ ملیں گے ریلیکس ہونے کے لئے پھر وہ اوپر جائے گا پھر وہ دو منٹ اس کو ملیں گے ریلیکس ہونے کے لئے تو مزید یہ جو ایک کارڈیو ہے اس کو مزید امپروف کرنے کے لئے یاد رہے کہ یہ لائف سٹائل ہے آپ اس لئے ووک نہ کریں کہ جیسے آپ کے لئے کوئی مطلب شوک سے کریں اس کو ووک زبردستی کی کوئی بھی ایکسرسائز نہیں ہوتی جتنا جتنا آپ اس کے ساتھ لگن لائیں جتنا آپ شوک کے ساتھ کریں گے اتنا اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنا آپ اس پورے ایکسرسائز کو اس پورے ٹائم کو اچھی طرح سے انجوائی کر سکیں گے یاد رہے کہ سٹیڈیز ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ریگولر ووک کرنے سے باڈی کے اندر وہ چیزیں ریلیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو خوش رکھتی ہیں آپ کا سٹریس کرنے میں ہلپ کرتی آپ کی انزائیٹی میں مدد کرتی آپ کی ڈپریشن میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ جدھے بھی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایکسرسائز کی عملی شکل میں وارک کریں تاکہ آپ کی صحت امپرو ہو جائے ویڈیو کیسے لگی یہ بتارا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا کومنٹ کریں بتائیں کہ کس ٹاپک یو پر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہم سے ہم بنائیں گے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ